بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایستما کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں آپ لوگ انہیں لنگ کے انسر بھی پڑھ لیا ہے اس کے علاوہ برنکائیٹس، ایستما، نمونیا اور ایمفیسیما یہ سارے لیکچرز ہیں میری یوٹیوب چینل پر آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مزید چینل کے لیے بھی آپ اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں مطلب سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو، ٹینت کے ریلیٹیڈ سے سلو بیسٹ کوئیسٹن ہو کچھ بھی ہو تو آپ اس چینل کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو ریپلائی ہے وہ اس سون ہے اس پاسیبر مل جائے گا تو چلیں اپنے اس ایستما والی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایستما کیا ہے ایک کرونک ڈس آڈر ہے کرونک ڈس آڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کرونک کرونک ڈس آڈر ہوتا ہے کرونک ڈس آڈر کرونک کا مطلب ہوتا ہے long term مطلب یہ جو ایستما ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے رہتا ہے اور آگے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے تو اب اس کی افکوس کرون کرونری سیمٹم میں کافی لمبی عرصے تک رہتا ہے اس کی سیمٹمز کیا ہو سکتے ہیں اگر میں بات کروں اس کے سیمٹمز کی سیمٹمز کی اگر میں بات کروں تو اس میں کیا آئے گا کہ جو فرسٹ اف آل یہ ہے کہ جو یہ ایسا سمجھ لو کہ یہ آپ کا ایک برنکائی ہے برنکائی کیا ہو جاتا ہے سویلن ہو جاتا ہے میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں کہ جو برنکائی ہے وہ سویلن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مین چیز کیا ہے کہ ایک تو ویسلنگ ہے ویسلنگ ویسلنگ ٹھیک ہے اب ویسلنگ میں یہ ہے کہ جب بندہ جو سانس لیتا ہے تو سانس لینے سے مطلب جو مطلب سیٹی ٹائپ کے آواز مطلب پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ویسلنگ کا نام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بریتھنگ آؤٹ ہے اسپیشلی بریتھنگ آؤٹ بریتھنگ جو آؤٹ ہے مطلب سانس کا باہر نکالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سانس لے لیتا ہے لیکن باہر نہیں نکال سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی جو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جو برنکائی ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے برنکائی کیا ہو جاتا ہے کیونکہ سویلن تو بہت زیادہ ہوتا ہے بھی سانس لے رہے ہو تو اندر سے ٹیوب بھی کھل رہی ہے لیکن پھر واپسی پہ وہ ٹیوب اوپر نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم آگے پڑھیں گے کہ کون سے کیمیکلز کون سے چیز استعمال کرتے ہیں جس کی بیش پہ یہ برنکائی کھلتی ہے اور سانس باہر نکال لیتے ہیں جو آپ کی برنکائی ہے وہ سویلن ہو جاتی ہے جب آپ سانس لیتے ہو تو وسلنگ ٹائپ رڈیوس ہوتی ہے اب اس میں جو مشکل چیز کیا ہے وہ بریتھنگ آؤٹ ہے کہ جب بچہ جو بچیس بندے کو یہ جو استعمال ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سانس نکال مشکل سے نکال سکتا ہے اب اس کے پیچھے بہت ساری قاضل ہیں بہت ساری ریزنز ہیں ٹھیک ہے قاضل میں آپ فرسٹ جو قاضل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں افکورس یہ پولن وغیرہ پولن وغیرہ کیا ہوتی ہیں کو جانتے ہیں اس بارے میں شاید ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے پولنز ہے کچھ ڈیفرنٹ کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ میں لی ہم جب بات کرتے ہیں پولن نیک تو وہ ہوتا ہے جو پولن گرین وغیرہ نکلتی ہیں پلانٹ وغیرہ میکنیزم میں ٹھیک ہے کہ پولن گرینز سٹیگمہ پر منتقل ہوتی ہیں یہ چپٹر فورٹین میں ہم ڈسکس کریں گے تو میں ڈسٹ پارٹیکل ہو گئی ڈسٹ پارٹیکلز ہو گئی اسی کے اس کے علاوہ جو نا آپ بعض اوقات آپ فوڈ مطلب جو پارٹیکلر فوڈ آپ انٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فوڈ کے علاوہ آپ بات کر لیں کہ پلاؤس جو ڈسٹ پارٹیکل نہیں کرتی ہے پلاؤس پارٹیکلز ٹھیک ہے پارٹیکلز تو ان کی بیسٹ پہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی حد تک ائر پلوشن کو بھی لے سکتے ہیں کہ جو ائر پلوٹینٹس ہوتا ہوتی ہیں لوگ ٹینٹس ہوتی ہیں تو اس کی بیسٹ پہ بھی کیا ہوسکتا ہے استماع ہو سکتا ہے آج مارکر تھوڑا چینج ہے اس وجہ سے رائٹنگ تھوڑی اچھی نہیں ہو رہی تو مرحل اڈجسٹ کر لیجئے گا اب یہ افکورس بھی آپ نے ڈسکس کر لیے کہ ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان سے ایکچولی الرجک 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 ریاکشنز کریئٹ ہوتی مطلب کہ الرجک ریاکشنز یہ ساری جتنی بھی کیمیکلز پولرڈز ڈسٹ پارٹیکلز یہ کیا کاز کرت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں کس کی بات کریں ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں ایک چیز تو آپ کو پتا ہے ٹریٹمنٹ آپ نے اکثر استماع والے لوگوں کو انہیلر یوز کرتے ہیں دیکھا ہوگا بس کوئی بات ہوئی تو ھرنکیو ڈالٹریز استعمال کرتے ہیں ھرنکیو ڈائیلیٹرز استعمال کرتے ہیں اب ھرنکیو ڈالٹریز اس کو دیکھومکہ помощью واحد سے ہے مقاریوں کیے اکسٹیننٹ کر دیتے ہیں کیا کلبیتے ہیں قد کلب کیوںٹ اگر آئی ہے نورمل ضرور ک لمنٹ کیا اس پہجیز سے توフایلن جا ہے یہ تو سپیس ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے اب اس کے لیے وہ کیا استعمال کجری استعمال کرتے ہیں اس کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا ہے اوپن کر دیتا ہے اس سے بندہ انام سے س 내가ить ٹھیک ہے اب جو جو ت ٹریقمنٹ ہے وہ برین کیو استعمال کرتے ہیں Person Obs aunt정ins انہیلرز کو کاملی استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے الویٹرول ایک ایسا کیمیکل ہے جو انہیلنگ کے لیے وہ آپ کے جو مطلب آپ کی جو برنکائے ہیں ان کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتا ہے الویٹرول ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ جو استما ہے اس کی دو مطلب یہ جو نا لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے نو میڈیسن میں ہی ہم مینچن کر دیتا ہوں کو نو کیور ایز ایویلیبل اس ایویلیبل کوئی علاج بلال نہیں ہے بس وہی ہے کہ آپ ایک تو پروٹیکشن کر سکتے ہیں ایسے کیمیکلز ڈسٹ پارٹیکل سے آپ کا واسطہ نہ پڑے ٹیک ہے اب اس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ٹو ٹائپس آف میڈیسنز ہم یوز کرتے ہیں آہ ٹو ٹائپس آف میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں اب اون میڈیسن میں جو فرسٹ میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں مطلب یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے کچھ ہوتی ہیں لانگ ٹرم میڈیکیشن ہے اور دوسرا ہے کہ ہے کوئک ریسپونسز کوئک آپ ریلیور ریلیور ٹھیک ہے مطلب یہ اب ایسے یہ کیمیکلز یہ جو کوئک ریلیور ہے یہ فوراں کیا کرتے ہیں بندے کو آرام پہنچا دیتے ہیں اور کچھ لانگ ٹام میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو کافی ٹائم تک مطلب چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک اور اس سے پہلے میں نہیں بولوں گا کہ آج میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اگر کوئی بھی کوئی بھی ٹاپک ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ لازمی کریں اور اپنی ان ویڈیوز کے بارے میں جو رائے ہیں وہ پیش کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی موڈیفکیشن لانی ہے کچھ بھی تو ہم ایویلیبل فا دیکھ اب یہ چیز میں نے شاید بتائیا کہ نوٹس وغیرہ کے لیے یا اسینمنٹ کے لیے بھی آپ کومنٹ میں کومنٹ کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی